اسلام علیکم پروگرام لفظوں کے سلسل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوحید مکی ناظرین آج ہمارے ساتھ تتلہ اتحاد یونین پاکستان کے مرکزی چیئرمین چودری خالد محمود تتلہ صاحب موجود ہیں آپ سماجی و فلائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں آپ مختلف رفائیہ داروں میں عوام کی فلاو بیبود کے لیے دن رات کوشن رہتے ہیں آپ زکاة کمیٹری کے چیئرمین رہے اور اس کے ساتھ سرپرست انجمن تاجرہ ننجا ٹیل بھی ہیں آپ بین المظاہب امن فاؤنڈیشن پنجاب کے وائس چیئرمین بھی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا آلہ خالد بھائی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں خالد بھائی سب سے پہلے ہم آپ کو مبارک بات پیش کریں گے آپ تتلہ اتحاد یونین کے پاکستان کے مرکزی چیئرمین بنے ہیں تو اس کے لئے دل کے اطاق رہی ہیں مبارک بات پیش کریں گے اور سنائے آپ چیئرمین بنے ہیں تو آپ اپنی ڈیوٹی کے فرائز انجام کیسے دیں گے گزارش ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے پروگرام میں بلایا میں نے زندگی میں ماشاءاللہ مختلف کام کیے مختلف رفائیہ داروں میں کام کیے انجمن تاجرہ کے حوالے سے بڑے کام کیے اور اس کے بعد نون لیگ میں میری ملی خدمات انشاءاللہ کے فضل سے مختلف حدوں پہ رہے تو میرا ایک شوق تھا خدمت خلق کا شروع سے ہی تو میں نے خدمت خلق کے حوالے سے دن رات اپنے اس کو عبادت سمجھ کے کیا اگر کسی کا کام یا خدمت کے حوالے سے کوئی کام ہو تو میں اس کو ہر وقت خوشی گمی ہر دوستوں کے لئے تیار رہتا ہوں میں نے جب ہماری برادری تطلع برادری جو ہے نا یہ جٹ قوم ہے سردار قوم ہے بسکلی ہمارے ناروال سے ہمارا یہ شروع ہوا ہے تطلع برادری کا جو ہمارا بسک ہے تو میں نے یہ سوچا کہ برادری کو کٹھا کیا جائے اور اپنی برادری کا بھی تعرف کرائے جائے ہماری برادری پاکستان میں کم نہیں ہے بہت زیادہ ہے ہماری برادری لیکن اس کا تعرف بہت کم تھا اکثر لوگ جب میں نے الیکشن لڑا تھے لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ توتلہ ہیں زبان سے اس لئے آپ کی تطلعہ ہے یا تلہا لکھا ہوئے لفظ جو گاڑی کے پیچھے لکھا ہے تو مجھے یہ محسوس گیا پھر میں نے اپنی ساری برادری سے مشورہ کیا اور یہ آج کی نہیں ایک دو دن کی نہیں یہ سال کی پوری محنت ہے ہماری برادری میں جو شعور یا دوست اس کو شوق رکھتے تھے وہ کٹھے ہوئے ہم نے ایک مشورہ کیا اور ہم نے ایک تنظیم بنائی اور کیونکہ جس جس کو جتنا شوق تھا جتنا اس میں آپ کو یہ محبت تھی تو سارے دوستوں نے مطلب باہم مشورے سے حالانکہ مجھے عدے کوئی حصیت نہیں رکھتے بندے کا اپنا کردار جو ہے اگر آپ کا کردار ٹھیک ہے تو سب عدے آپ کے لئے بہترین ہیں اگر آپ کا اپنا کردار ٹھیک نہیں تو عدے کوئی حصیت نہیں عدے جو ہیں وہ ایک تعرف ہوتا ہے یہ خدمت ہوتی ہے تو سب دوستوں نے مجھے عزت بکشی اور مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے پوری تطلع برادری کا پاکستان کا چیئرمین بنایا یہاں میں تھوڑا سا تطلع برادری کا تعرف قرآن چاہوں گا کہ ہماری برادری جو ہے یہ اصل لفظ جو تطلع لفظ ہے نا یہ تت لفظ ہے تت خالصہ یہ سکھوں سے ہماری باہداد جو بڑے تھے نا وہ مطلب سکھوں سے یہ نکلایا اور سکھوں کے بارہ تھے وہ گرو جو تھے ان میں اکثر فوت ہو گئے جو ہمارے سکھوں کے جو ہمارے بڑے تھے نا وہ گرو گربن سنگھ تھے وہ جو ہمارے بڑے تھے تو ان کے جو اصل سکھوں کا جو بیسک تھی نا ان پہ ہمارے جو یہ بڑے تھے ان کا وہ اس پہ ٹوٹل فوکس تھا اتفاق تھا جیسے ہمارے یہاں مختلف ہیں اہل ادیس یا ایساں شیعہ یا سنی امریل اس طرح سکھوں میں بھی یہ تھی تو جو خالص یعنی تطلع تطلع خالص بیسک پہ جو ان کی جو گرو نانکی تھی اس پہ جو قائم رہنے والے گربن سنگھ کے جو ماننے والے تھے نا ان میں تط لفظ ہے تط کا مقصد ہے خالص سچا اور کھرا خالص سچا اور کھرا یہ تط خالصا لفظ ہے وہ وہاں سے تطلع لفظ نکلا وہ ہمارے وہ بیسک سے تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو راجہ سین پال تھے اس کے ایک اولاد تھی بائیس بیٹے تھے ایک بیٹے کا نام تطلع تھا تو وہاں سے تطلع لفظ نکلا برحال جو بھی یہ سکھوں کی ایک گوت تھی ایک قاس تھی وہاں سے یہ تطلع لفظ نکلا اور الحمدللہ الحمدللہ سوما الحمدللہ کہ دیگر جٹوں کی قاس جو کہ اکثریت سکھوں سے مسلمان ہوئی ہے ہماری قاس تطلع بھی اسی طرح مسلمان ہو کے راہ حق کے مسافر بن گئے ہمیں اس بیوات پر خوشی ہے کہ ہم مسلمان ہو کے بہت زیادہ ہمارے تطلع برادری میں بہت زیادہ دینی جو رغبت ہے وہ پائی جاتی ہے اس کی مثال ہمارے علاقے کے جتنے تطلع گاؤں ہیں وہ وہاں کے نمازی اور الحمدللہ ہم راہ حق کے مسافر مسلمان ہو کے بنے ہیں ہمیں اس بات پر بڑی فقر ہے اور خوشی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں مسلمانوں کے رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا خالد بھائی آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ تطلع برادری کے آپ چیر مین بن گئے ہیں اب الحمدللہ پاکستان کے آنے والے وقت میں جو ہے آپ برادری کو اکٹھا کرنا اور کیونکہ برادری میں غریب لوگ بھی ہوتے ہیں امیر بھی ہوتے ہیں ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں تو آپ ان کی فلاہ کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے دیکھیں مقی صاحب الحمدللہ میں نے جیسے گزارش کی کہ ہمارے ناروال میں بارہ گاؤں ہیں وہاں پہ ہمارے جو مین گاؤں ہیں وہاں پہ میں تھوڑا سا تعرف کرانا چاہوں گا کہ تھیلے کھرد خوش سر سارن میگا گودن پنڈوری شمشیرپور کالا قادر اس طرح ہمارے جو ہیں نا وہ ساہن یہ بارہ گاؤں ہیں ہمارے ناروال میں بارہ کے بارہ گاؤں جو ہیں نا وہ ایک تتلہ برادری کے ہیں ان میں اور کوئی کاست نہیں سارے تتلے ہیں قصوال کے ڈسکے کے ساتھ ہمارے چھے گاؤں ہیں پھر گجرہ والا میں ہمارا بہت بڑا ایک علاقہ ہے تتلے والی تھانہ بھی تتلے والی ہے اور علاقہ بھی بہت بڑا ہے تتلے والی رحمی آر خان حرون آباد چاک جمعہ فیصل آباد میں ہماری کثیر تداد میں برادری جو ہے موجود ہے ہم سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہماری برادری ہے ہم اس کو کٹھا کر کے جو صاحب حصیت ہماری برادری میں ہیں ہم سب مل کے اپنی برادری اور ملک پاکستان کی بلا تفریق اگر کوئی بچہ پڑنا چاہ رہا ہے کوئی بچی غریب ہے اس کی شادی کا مسئلہ ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ہزاروں میمبر ہیں اس میں ہمارے ہزاروں میمبر ہیں ہم نے ایک پوری میں یہاں تھوڑا صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ پوری ہم نے یہ میند سے میرے دوستوں نے سارے وہ چودری باہ سیدر تطلا صاحب ہیں عثمان تطلا صاحب فیاض تطلا صاحب ہیں یہ سب بھائیوں نے رضی اللہ تطلا صاحب ہیں سب مرتضاء تطلا صاحب ہیں ڈسکے سے غنتنفر علی تطلا صاحب ہیں سب بھائیوں نے مل کے ایک پوری ٹیم بنائی اور اس ٹیم کو یہ ہم نے مبولی نہیں یہ بہت بڑا کام کیا اس میں ہم نے کافی سارے دوستوں کو ایسے کٹھا کیا یا ایسے بنائے کہ ہم نے اس پوری تطلع برادری کی پوری جو ہے نا ہم نے اس کی گیارہ شاکھیں بنائی ہیں ایک ایجوکیشن کی شاکھ ہے ایک منیجمنٹ کی ہے ایک آرگنائزر شاکھ ہے شاکھ ہے ایک اس کے علاوہ ہماری جو یہ شاکھیں ہیں ان شاکھوں میں صحت کے والے سے ایک پوری ہم نے ٹیم بنائی ہے وقلہ کی ہم نے ٹیم بنائی ہے اس کے علاوہ پھر ہم نے جو اس کی وہ بیسک ہے نا مطلب منیجمنٹ کمیٹی اس کی گیارہ میں اس کو تقسیم کیا ہے اور اس میں ہم نے ایک فنانس کمیٹی بنائی ہے اور یہ الحمدللہ سال میں کام کامل ہوئے اور یہ چھوٹا نہیں بہت بڑا کام ہے اس میں ہم سب دوستوں کے نمبر دی ہیں سب دوستوں کی تصویر دی ہیں کسی بھی بھائی کو ہم نے پہلے فوکس کیا تھا صرف تطلب برادری کے وقت کہ اپنی برادری کو شعور دینا ہے اپنی برادری کو اپروب کرنا لیکن اب جب ہم نے تھوڑا سا آگے چلے ہیں تو ہم نے بلا تفریق پاکستان کی خدمت کے لیے اور تمام گربہ اور گریب بچوں کی جس برادری سے بھی تعلق ہوا ہمارے پاس آئے ہمارے تطلب برادری پیٹ فارم پر ہم اسے فری ایجوکیشن دلوائیں گے اگر کسی کی بچی کی شادی ہے ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے جہیز کے لیے اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہے ہم اس کے لیے ہم نے سب دوستوں کے گروپ دے دی ہیں بلڈ کے سب دوستوں کے کنٹیکٹ نمبر دے دی ہیں جو دوست بھی ہمارے خاص کر ہمارے برادری اور ملک پاکستان کے کوئی بشاری جو مستحق ہو ہم اس کی خدمت کے لیے ہمہ وقت کوشش رہیں گے کرتے رہیں گے اور ہماری برادری میں اٹلی میں لوگ ہیں سعودیہ میں لوگ ہیں دبائی میں ہیں کینڈا میں ہمارے رابطے میں ہیں اور ان سب کی طرف سے ہمیں سبانسر ہے کہ جو بھی اس طرح کا کام ہو آپ ہمیں کال کریں ہم اس کے لیے فوراں حاضر ہوں گے اچھا آپ نے بتایا ہے کہ آپ جو ہے تنظیم میں آپ میں ماشاءاللہ گیارہ جو ہے شاخے بنائی ہیں ہاں جی ٹھیک ہے تو آپ کی ممبرشپ کا کرائیٹیریا کیا ہے کیسے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ممبرشپ اگر کسی تطلع برادری کے فردنے لینی ہو تو اس کا کیا کرائیٹیریا وہ کسے کہاں سے وہ آپ کی ممبرشپ فارم وغیرہ جو ہے لے سکتا ہے یہ جو ہمارے سارے یہ دگارہ ہم نے پورشن بنائی ہے نا جس میں منجمنٹ کمیٹی ہے فنانس کمیٹی ہے ہلتھ کمیٹی ہے ساری اس میں ہم نے ایک سب سے اوپر جو ہے نا وہ کمیٹی بنائی ہے جو اس کی جو ارگنائزر کمیٹی ہے وہ اس کمیٹی کو درخواست دے گا کمیٹی اس کو چیک کرے گی اور الحمدللہ میں آپ کے پریٹ فارم سے پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جو پوری بارڈی ہے اس میں قریمیلل کوئی بندہ شامل نہیں ہوگا جس کا ریکارڈ گدہ ہوگا چورد نائی شرابی ہمارا کوئی ممبر نہیں ہوگا نام اس کی سپورٹ کریں گے نام اس کے ساتھ چلیں گے ہمارا منشور یہی ہے کہ خود زیادتی کریں گے نہیں اور اپنے کسی ممبر کے ساتھ زیادتی ہونے نہیں دیں گے تو الحمدللہ اب ہمیں جلدی اس کو ریجسٹر کرو آ رہے ہیں ریجسٹر کرو آ کے ملک پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اس کو چلائیں گے تو ممبر شیم کا کریٹریا یہ ہے کہ جس علاقے سے کوئی بندہ ہمیں درخواست دے گا اس علاقے کا جو ہمارا اس کمیٹی کا یوں اس علاقے کا ہمیں سے یونین سطح تک پاکستان سے پنجاب پنجاب سے آگے شہروں تک اور شہروں سے یونین سطح تک کسے لے کے جائیں گے اس کمیٹی کو وہاں سے جو درخواست دے گا وہاں کا جو ہمارا ذمہ دار اگر اس کو چیک کرے گا اس کا ریکارڈ چیک کرے گا اگر شریف آدمی صحیح ہے تو اس کو ہم ممبر شیپ دیں گے کریمیل کا ہم ممبر شیپ نہیں دیں گے اچھا یہ کریمنل لوگوں کا جو ہے ان کا چیک ان بیلنس آپ کیسے کریں گے کہ یہ کریمنل ہے کیسے ہے اس کا جو سارا بیک گرونڈ فیملی بیک گرونڈ کا آپ ایک تجریز کندہ ہوگا ایک تجریز کندہ ہوگا دو بندے اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے الحمدللہ میں نے اور ہماری پوری برادری نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے جو بچی پڑھنے والی ہے جو بچہ پڑھنے والا ہے آؤٹسٹینڈک لائک ہے اس کے اور مستحق ہے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے ہم اس کے لیے پوری کوشش اور پورا اس کو فنڈ دیں گے اس کا اکانڈ کھلائیں گے اس کے اکانڈ میں ہم پیسے جمع کرائیں گے تاکہ وہ وہاں سے اپنی وہ تعلیم جاری رکھے پھر اس کے ساتھ ہمارا عبادہ ہوگا یہ حلف ہوگا کہ وہ بڑا جب اب عدے پہ پہنچ جائے گا ڈاکٹر انجینئر ایسی ڈیسی کسی اچھے عدے پہ تو وہ برادری کی بھی اور انسانیت کی بھی اور ملک پاکستان کی بھی خدمت کرے گا بے لوس جیسے ہم نے اس کی کیا ہے وہ پیسوں کا لالچ نہیں کرے گا وہ برادری کی خدمت کے لیے ہر وقت کوششہ رہے گا اچھا آپ نے ایک اور بات کی کہ آپ کی جو ہے باہر آوٹ آف کنٹری جتنے لوگ ہیں مختلف ممالک میں برادری کے وہ فنینسنگ کریں گے اور سپانسر کریں گے اس کا جو ہے کرائٹیریہ جو آپ کے پاس رقم اکٹھی ہوگی تو اس کا چیک انڈ بیلنس اس کا کیا سلسلہ ہوگا کیسے آپ کریں گے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے میں نے آپ کو ازارش کی ہے کہ انشاءاللہ نیسٹ جب ہم بیٹھیں گے میں آپ کو پوری کمیٹی کی ڈیٹیل دوں گا اس میں ہماری فنانس کمیٹی بنی ہے جس میں ہمارے انشاءاللہ بہت جانس بندے ہم نے رکھے ہیں فنانس کمیٹی کے اس کے اوپر اپنے کا آڈٹ کمیٹی بنائی ہے فنانس کمیٹی یہ سارا کرے گی اس کے اوپر ایک آڈٹ کمیٹی ہوگی جو ہر چھے ماہ بعد رپورٹ شائع کرے گی کہ اتنے پیسے تھے یہاں یہاں لگے ہیں انشاءاللہ وہ بالکل ایک پراپر طریقے سے ہمارے ہیں الحمدللہ میں آپ سے گزارش کرتا چاہوں کہ ایک دفعہ کسی جگہ کئی بندہ گیا نا وہ لینے کے لیے انگور تو انگور جو تھوڑے ٹوٹے ہوئے تھے تو اس نے پوچھا یہ اس کا کیا صاحب ہے یہ کتنے کا اس نے کہا جی پچاس رپے کلو تو اس نے کہا کہ یہ جو انگور ہیں دوسرے گچھے والے یہ کیسے ہیں اس نے کہا یہ دوسر رپے کلو اس نے کہا جی اس کی پچاس رپے کلو قیمت ہے اس کی دوسر رپے کلو قیمت ہے کیوں اس نے کہا یہ ٹوٹے ہوئے ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں یہ گچھے میں برادری کی مثال یہی ہے جیسے آپ جوڑ جائیں گے کٹھے ہو جائیں گے تو آپ کی قیمت آپ کی ایک آنر آپ کی قزت بنے گی جب دانوں کی شکل میں بکھر جائیں گے تو اس کی کوئی قیمت نہیں پھر اس کی پچاس رپے قیمت ہوگی اچھا تطلع صاحب آپ سے یہ بھی میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کی برادری میں جو سلسلہ ہے تلیم یافتہ نوجوانوں کا ٹھیک ہے وہ کتنے پرسنٹ ریشو ہے آپ کی جو ہے برادری کے الحمدللہ میں دین کے حوالے سے بات پہلے کرنا چاہوں گا کیونکہ بڑے لوگ کہتے ہیں نا کہ جا آپ کی برادری سکھوں سے جب ہم مسلمان ہماری برادری کے بڑے ہوگے عثمان تطلع صاحب سے شاید جو ہمارے سب سے بڑے تھے الحمدللہ الحمدللہ سبح الحمدللہ کہ ہمارے برادری میں دینی رغبت بہت زیادہ ہے وہ دین کی طرف ہماری برادری کا لگاؤ اور رجحان بہت زیادہ ہے اب رہ گی تلیم کی کیونکہ ہمارا علاقہ پس باندہ ہے ہمارے ویاری سے دوست ہیں بشیر تطلع صاحب ایک ہمارے بھائی ہیں زیاؤلہ تطلع صاحب وہ ایڈوکیشن سے ہے اب ہم نے یہ شروع کر دیا کہ ہم نے اپنی برادری کے بچوں کو کیوں تلیمی ریشو بہت کم تھی اب ہم نے ہر داؤں کی سطح پر کوشش کر دیا کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے اور نہ صرف اپنے بچوں کو پڑھانا ہے ہم اس پلیٹ تطلع اتحاد یونین کے پلیٹ فارم سے ہر دکھ انسانیت کی پورے پاکستان کی خدمت کریں گے ہماری برادری کو یہ عزاغ آصل ہوگا کہ نہ صرف اپنی برادری ہم پورے پاکستان میں تمام بچوں کی جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے وسائل نہیں ہیں ان کو بھی پڑھائیں گے کہ ہماری برادری ہم پاکستانی ہے سب سے پہلے ہم الحمدللہ مسلمان پھر پاکستانی اور پاکستان پورا پوری پاکستان ہماری برادری ہے یہ تک پلیٹ فارم نا تطلع اتحاد کے نام سے ہمیں اس برادری کی بھی خدمت کریں گے اور انشاءاللہ جو جو بچے ہمارے جیت یہاں تک وسائل ہم سارے بچوں کو پڑھائیں گے پہلے رشو کم ہے لیکن انشاءاللہ اب شعور پیدا ہو گیا ہم ان سب کو پڑھائیں گے سب سے میں آپ کو یہ بات بتاتا چاہوں گا کہ ہماری برادری میں چودری فیض اپنا فیض امد فیض جو ہمارے بین الکومی قومی شاعر ہیں وہ ہماری برادری کے ہیں ہمارے گاؤں کالا قادر سے یہ بلانگ کرتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں ہماری برادری کے سپوت ہیں فیض امد فیض تطلع صاحب پھر حرون آباد چشتیاں سے دارہ مالا ہے وہاں سے سردار کیونکہ اس علاقے کے جو رحمی آرخان حرون آباد وہاں کے جو برادری ہیں تطلع برادری وہ سردار ایم پی اے منتخب ہوئے اور وہ ماشاءاللہ انہوں نے پرویز علی جو آپ کے موجودہ سپیکر ہیں اور سابقہ وزیراعلا پنجاب ہیں ان کو ہرایا واضح اکتریت ہے سردار تطلع صاحب ہماری برادری کے سپوت ہیں پھر جناب ایم پی اے رہے ہیں پھر اس کے بعد حبیب اللہ تطلع صاحب محکمہ بابڈا میں ہیں جمہورہ سے ان کا تعلق ہے فیصل آباد سے انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ ہمبر تھو میں گولڈ میڈل لیا اور پاکستان میں ان کے پاس بے شمار گولڈ میڈل لسٹ ہیں وہ اتھلیٹ میں سعید تطلع صاحب ہمارے ایس پی رہے ہیں وہ بھی گیموں میں ان کا بھی لانگ جمپی میں ان کے پاس گولڈ میڈل ہیں اس طرح بے شمار ہماری برادری کے سپوت ہیں جو ملک پاکستان فوج میں پولیس میں مختلف جگہ پہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں مکی صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں میں اپنے بچوں کو اور دوسرے جتنی بھی ہماری برادری کے بچے ہیں خاص کر برادری کے پھر ماشاءاللہ بڑا بیٹا بھی اچھے ہوتے پہ ماشاءاللہ فائد ہے چھوٹا بیٹا وکیل بن رہا ہے بیٹی میری سیکالوجسٹ کر رہی ہے اس میں سیکالوجسٹ بن رہی ہے چھوٹا بیٹا بھی ماشاءاللہ اللہ تعریم حاصل کرے اس طرح میری برادری کے جتنے عزیز دوست بچے ہیں میں سب کو یہ کوشش کرتا ہوں کہ بھئی آپ پڑھیں اور جو لائک ہوگا وہ اس کے اجاز سے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ اس کا ہم نے کسی مقام پہ پنچھانا ہے اور الحمدللہ ہماری برادری کو یہ عزاز اصل ہے کہ ہم بارڈر پہ ہیں اور آپ کا یہ جسر بارڈر اور یہ شکرگاٹ بارڈر ہے ہمارے وہاں پہ بارہ گاؤں ہیں اور الحمدللہ ہم بارڈر پہ ہیں اور سینہ سوپر ہے ہماری برادری پاکستان کی یہ کیا کہتے ہیں خدمت بھی ہے اور پاکستان کے یہ بارڈر پہ جو ہم ہم اپنے ہیں ہم فقر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بارڈر ایریا پہ ہم موجود ہیں اور جو بھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہاں سے جو بھی کوئی کام یا مسئلہ یا کوئی آتی انڈیا کے حرکت کرتا ہے سب سے پہلے ہماری برادری سینہ سوپر ہے وہاں بارہ گاؤں بارڈر کے اوپر تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ صاحب کے پلیٹ فارم کی سے یہ بڑے فقر سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری برادری میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھے لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں اور جب سے ہم نے یہ تطلع اتحاد بنائے ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے بہت اچھے دوستوں کے کمنٹس آئے ہیں یہ اب تو میڈیا کا دور ہے واتس ہے فیس بک پہ دوستوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے سارے دوستوں کے ساتھ اور سب دوستوں کو یہ میری طرح کی خیالات ہیں کہ ہم نے اپنی برادری کو بھی پروف کرنا ہے پاکستان کے ہر شہری کو پروف کرنا ہے پلک پاکستان کی جہاں جہاں ہماری برادری کوئی تعلیم کے محکمینگ میں ہے کوئی فوج میں ہے کوئی پولیس میں ہے کوئی ڈاکٹر ہے انجینئر ہے ایون دین کہ ہماری برادری کے اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹے ہوتے پر اگر کوئی نرس بھی ہے کسی سکول میں کسی ہسپتال میں کوئی سکول میں ٹیچر بھی ہے تو ہماری اس کو یہی پیغام ہے کہ آپ نے ملک پاکستان کی خدمت کرنی ہے اور اس نیک نامی سے کرنی ہے کہ ہماری برادری کا اتنام پیدا ہو اچھا پروگرام کے آخر میں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے نوجوان ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں مقید صاحب یہ کہوں گا کہ جیسے ہم ابھی ہیں یا ہمارا یہ دور چل رہا ہے میں یہ سوچتا ہوں کہ قدم قدم پر بچھا کر بہار کی کرنے قدم قدم پر بچھا کر بہار کی کرنے سب ایک خزان کی یہ سائے سمیٹنے ہوں گے سب ایک خزان کی یہ سائے سپیٹنے ہوں گے ہمارے بعد بھی گزریں گے کاروان اکثر ہمیں رستے کے یہ پتھر لے پیٹنے ہوں گے یہ جو پتھر ہیں ان کو دور کرنا ہے اور میرا انشاءاللہ تعالی سے یہ منشور رہا ہے کوشش رہی ہے کہ جہاں تک بھی میں میری برادری اور ہم ملک پاکستان کی خدمت کر سکیں میں بڑے فخر سے یہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ معنیٰ کہ اس جہاں کو گلدار نہ کر سکے ہم معنیٰ کہ اس جہاں کو گلدار نہ کر سکے ہم مگر کچھ خار کم کر گئے گزرے جدر جدر سے ہوں تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نیکی جو ہے نا یہ زندگی بڑی مقصر تھی ہے بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے لوگ چلے گئے سکندر اعظم اتنا بڑا نام اس نے اپنی ماں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے سے اداس نہیں ہونا تم آگے آواز دوگی تو میں بولوں گا اس نے جا کے کہا سکندر میں قبرستان میں وے سکندر وے سکندر دو تین دفعہ آواز آئی تو قبرستان سے آواز آئی کہ یہاں مائی کئی سکندر ہیں تم کس سکندر کو ڈوڑ رہی ہو تو میری یہ تمام پاکستانیوں سے اپنی برادری سے ملک پاکستان کے حوالے سے تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ زندگی مقصر ہے نیکی یا کوئی نہ کوئی کام کر جائیں اپنے حصے کا کام کر جائیں شب ظلمت سے بہتر تاکہ اپنے حصے کی کوئی شما جلا جاتے آپ ایک نلکہ لگا دیں آپ ایک درخت لگا دیں اگر آپ کے پاس گنجائش ہے مسجد بنا دیں اگر آپ کے پاس گنجائش ہے فری ایڈوکیشن کی تعلیم کے لیے کچھ کر دیں یہ صدقہ جاریہ بھی ہے عبادت بھی ہے جب ہم نے مر جانا ہے چلے جانا ہے تو پھر ہم اس وقت یہ محسوس ہوگا کہ ہمیں یہ دولت یہ چیزیں جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں کسی نیک کام پر لگا جاتے میری تمام پاکستانیہ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے حصے کا کوئی نہ کوئی چھوٹا چھوٹا کام کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا اگر کوئی ایک رپیہ دیتا ہے تو اس کا وہ ایک رپیہ بھی اللہ کے ہاتھ پتہ نہیں کتنا اگر وہ لاکھ دیتا ہے تو صاحب بے سیئت ہے یہ کوئی نہ کوئی کام صدقہ جاریہ سمجھ کے کر جائیں کوئی نہ لکا قدرہ قدرہ کوئی نہ کوئی اپنے حصے کا کام کر جائیں اور اپنے کردار کو اتنا مضبوط بنا جائیں کہ آپ کے آنے والی لوگ آپ کو مسائلیں دے کہ پھلاں ہمارا بھائی تھا پھلاں ہمارا بزرک تھا آپ لیڈرشپ قیادت تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ میں اوصلہ ہو برداش ہو آپ میں یہ کہتے ہیں آپ کا اپنا کردار ٹھیک ہو تو میں سب سے یہی پیغام دوں گا کہ سب دوست اپنے رات کو احتصاب کریں کہ ہم نے سب آج کیا اچھا کام کیا ہے کیا برا کام کیا ہے کیا ہم سے گلتی ہو گیا گلتی ہو سی ہم اللہ تعالی سے معافی مانگے اور ہم سب ایک نیک کام کے لیے نیک مقصد کے لیے میری برادری پورا پاکستان ہم سب مل کے چلیں جب ہم یہ کوشش کریں گے دیکھیں مکی صاحب ہم جب مسجد سے آتے ہیں تو وہ ٹوپی گلتی سے سر پہ آ جاتی ہے ہم کہتے ہیں گلتی سے یہی کہوں گا کہ اپنا جو ہنا اس میں حصہ ڈالیں پاکستان میں تعمیر و ترقی کے لیے اور کچھ نہ کچھ کر جائیں تاکہ مرنے کے بعد ہمیں قبر میں بھی سکون ہو کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے جو صدقہ جاری ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنے حصے کا کام ضرور کر جائیں صدقہ جاری ہے کسی بیان سب سے پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں کوئی غریب ہے پھر اپنے شہر میں اپنے ملک میں دیکھیں اس طرح کر کے سب سے پہلے اپنے بانبائیوں میں دیکھیں اور کوئی نیکی کا کام چھوڑ جائیں کر جائیں تاکہ اندہ آنے والی نسلے آپ کو ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد کریں ہماری برادری کے سپوت فیض احمد فیض تطلہ صاحب جو کہ ہمارا فخر ہیں ہمارا سرمایہ اور بین الاقوامی شاعر ہیں وہ ہماری برادری کے سپوت ہیں ہمارے گاؤں ناروال سے کالا قادر سے بلان کرتے ہیں جو کہ تطلہ فیملی کا گاؤں ہے تو مجھے ان کی ایک نظم یاد آئی ان کی نظمیں ان کے تو اشار بہت زیادہ ہیں لیکن موجودہ حالات پر ان کی ایک نظم مجھے یاد آئی کہ جس دیس میں آٹھے چینی کا بہران فلق تک جا پہنچے جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے جس دیس کے ہر چوراہے پر دو چار بکاری پھرتے ہوں جس دیس کے ہر چوراہے پر دو چار بکاری پھرتے ہوں جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرائے جاتے ہوں جس دیس میں غربت ماہوں سے بچے نہ علام کراتی ہو جس دیس میں دولت شرفہ سے ناجائز کام کرواتی ہو جلسے تھانوں کے چاری میں بڑے لوگوں کو کام ہو جاتے ہیں جس دیس کے اہدے داروں سے اہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پہ ٹالے جاتے ہوں اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے اس دیس کے ہر حاکم کو سولی پر چڑھانا لازم ہے خالد بھائی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ پروگرام میں آئے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین ہمیں پروگرام کے آخر میں اجازت دیں اللہ حافظ